آپ کی سی بیگ کی آپ کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے جو میاں محمد نواز شریف نے اس خطے کو دیئے پورے پاکستان کے لیے اور سب سے بڑا فائدہ ہاتھ ہوگا آپ کی تقدیر بدل جائے گی یہ ہے آپ کا پتھرام پوری دنیا کے لیے چائنہ وغیرہ سب کے لیے کھول جائے گی آپ سب کی معاشی حالت سب کو تبدیل ہو جائے گی میں کہتا ہوں جن لوگوں کی کمپنسیشن اور معاوضے اور زمینوں کے پیسے سب کو ملیں گے انشاءاللہ اللہ اور وہ مارکیٹ ویلیوں سے زیادہ ملیں گے کوئی آپ کے ساتھ نہ انصافی کر ہی نہیں سکتا اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اور شیخ چنیوں کو جن کی ذہن میں ہے کہ پیمینین کی پاپولیٹی کم ہوئی نواز شریف کی پاپولیٹی کم ہوئی میں وہ شیخ چنیوں کو کہتا ہوں کہا آج دیکھو پاپولیٹی کم نہیں ہوئے روز بروز بڑھ رہی ہے عوام کی عدالت سمجھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف بے قصوے اور بے گناہ ہے عوام کی عدالت سمجھتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کڑے اور یہ عوام کا سمندر اس کے ساتھ کڑو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رکھوا نہیں سکتا ایس پی ملن کے سامنے ریت کے دیوارے نہیں ٹیر سکتے انشاءاللہ تلہ یہ ریت کے سارے دیوارے بے جائیں گے یہ عوام کی سمندر آکے ان کو بہا کے لے جائیں گے بہا کے لے جائیں گے تو یہ اس پوچھتے لینے مرے وٹتے اڑانے والے جو بات کرتے ہیں وٹتے اڑائے یہ عوام آکے آپ کے سب کو میلہ میں کر کے رہیں گے انشاءاللہ تلہ یہ عوام کا سمندر جو یہاں سے نکل کر پاکستان کے آخری حصے تک جائے گا اور دکھائے گا تو آزار اٹھائے گی الیکشن میں یہ عوام ساتے پی ملن کے ساتھ ساتے نواز شریف کے ساتھ ساتے شہباز شریف کے ساتھ یہ لوگ یہ شیخ چلیوں کو کہتا ہو اوہ شیروانیاں جو آپ نے بنا رکھ گئے وزارت عظمہ کے لئے آپ کی مقدر میں تو نئی شادیوں کے ضرور شیروانیاں لکھی ہے کہ نئی نئی شادیاں کریں ہم دوہا کریں ہو سکتے ہیں نواز آجائے مگر وزارت عظمہ کی شیروانی پہننا آپ کے مقدر میں نہیں انشاءاللہ تعالی اس ملکہ اوہیندہ وزارت عظم میاں محمد شباز شریف ہوگا جس کی کان کی اور ترقی پوری دنیا میں مشہور ہے ترقی والے چینہ والے سارے وہی تاریخ کر دے کہ ہمیں بھی شباز شریف مادل جائے اور انشاءاللہ تعالی شباز شریف مادل ابھی پنجام میں نہیں پورے پاکستان میں رائے جھو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی موسیقی 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 اس جس نے انسام کو بدنام کیا جس نے اتنے جھوٹ بھول دے امران کے سوہ ایک بات اور شام دوسری بات اس کی اس طرح ذہنیت بن گئے رات کو خواب دے کر سوڑ کے نئی بات کرتے اور سارے پیرنیوں پیرنیوں کے پاس جا کر پیرنی نے ایک آئے اس شخص کی میں کتنے چیزیں گھنوں گا کہتا تھا میٹرو نہیں بناوں گا یہ شریف برادران کمیشن کے لیے بنا رہے ہیں کہتا تھا بھول سے کے پی کے حکومت مر جائے قرضہ نہیں لوں گا جبراد کی خواب میں اس کو کوئی آیا سوہ اٹھ کے جب اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو کہتا تھا میٹرو بنا رہا ہو اور وہی قرضہ جو میٹرو شہباہ شریف اس نمبائی کی میٹرو اس سے بہتر میٹرو دیس عرب میں بنا دیتے ہیں اور بنا دیے اس کو ستر عرب میں شروع گیا اور پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں کیپی کیے کو سب سے مقروب صوبہ بنا دیا اس وئی ستر عرب بٹگرام کے پہاڑوں میں رہنے والوں کو بھی دینے ہوں گے شانگا کے پہاڑوں میں دینے والوں کو بھی دینے ہوں گے اتنا جھوٹا اور اتنا منافق آدمی اور وہ بنا بھی نہیں سکا انشاءاللہ وہ مٹرو بھی شہباہ شریف وزیرہ زنبان کے اور کیپی میں آپ کے حکومت آ کر ہم برائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم چلائیں گے اسی طرح شخص کی میں کیا بات کروں گا وہ اس کی کوئی کریڈی دیٹی نہیں ہے وہ جب عمران جب بات کرتے تو میں سنتا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں جب پنجاب میں تقریر کرتا ہے تو میں بار بار دیکھتا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیپی کے کدرے جس میں مفت تعلیم ہے وہ کیپی کے کدرے جس میں مفت علاج ہو رہا ہے وہ کیپی کے کدرے جہاں انصاف کا مول بارا ہے جہاں ہم میرٹے تو مجھے خواب لگ جاتے پھر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کیپی کے خلا میں بناو جس میں ہم رہ رہے ہوتا نہیں جس میں میں اور آپ پہر رہے وہی وہ تبدیلی آپ دیکھ رہے کونسی تبدیلی نہیں کوئی چینج اور تبدیلی نہیں میں کہتاو اوپر کوئی کیپی کیپلی ہوگی جس کیسے کہ رمران پنجاب میں کرتے میں تو جوٹوں کا آئی جی الزمخن جوٹوں کا آئی جی جوٹوں کا آئی جی جوٹوں کا آئی جی پنجاب اور پورے پاکستان وارے خود داوات دیتا ہو جو عمران کی جھوٹ پر یقین رکھتے میں اس پی ٹی آئی کے ورکرم کو بھی داوات دیتا ہو میں سارا خرچہ کروں گا اور عمران کی جھوٹ دیکھو اور ایٹ ٹوٹی پوٹی کیپی کے دیکھو کہ اس نے یہاں کتنی تبدیلی لائے اور چینج لائے اگر ایک پاکستان میں محصور پینڈ گیا تو پاکستان کے کیا حشر ہو جائے گا پاکستان کو کدر لے کے کس مقام پر لے کر جائے گا اس نے تو پورے ایک اس نے تو پورے ایک شوہ سنبھالا نہ جا سکا اس نے تبدیل لائے کیا لائے ایک پرویس خٹک کی شکل میں ایک پرویس خٹک دیا کہ یہ تبدیل لائے میں مانتا ہوں کہ پرویس خٹک بڑا بروکر ہے بروکری میں دلالی میں پیچڈی کر رکھا ہوا ہے مگر خدمت میں زیرو بڑا زیو ہے خدمت اس کے جنڈے کا حصہ نہیں ہے نہ وہاں کے ساتھ وہی محبت وہ چیز نہیں ابھی کرتے ہیں افلا کوش حامل کی افلا یہ لوگ نہیں چلیئے ایک ہی شیر کرے گا اس کے پی کے میں انشاءاللہ اللہ اور ابھی ان لوگوں کا مقابلہ میں کہہ تو پنجاب سے بھی ہم مقابلہ کریں گے شیر کے پی کے میں پنجاب سے بھی انشاءاللہ اللہ یہ ہوگا یہ لوگ ثابت کریں گے کے کے پی کے ہم مندر دیرہ بھی جانتے اور چین کر لیرہ بھی جانتے اسی طرح پہنگ رہ بھی جانتے آپ نے کی پی کے کے عوام کے ساتھ کتنی زیادتی کی کتنی ظلم کر دیا پہلے دن سے آپ درموں میں لگے کی پی کے کی تعمیر و ترقی چھوڑ دی کہیں کہیں ایک سو بیسے سو اٹھاریس دن پلے اسلام آباد کو مقلود کر دیا اور وہی جو آپ نے پرویز خطک شکی بلس سے بنایا اس نے اسلام آباد پر حملے کی تینی کی کیا کیا اس نے نہیں کہا اس عوام کو کیا دیا مجھے دکھاؤ تو انشاءاللہ اللہ مجھے یقین ہے پورا پورا کہ لوگ ساتھ دیں گے نواز شریف کی شباہ شریف کی اور پیمین کی اور میں کہتو کہ نواز شریف صاحب کی لائم تیس پوری دنیا کو بتائے کہ وہ کتنا لائے لے کتنا اس قوم دکھ دکھ کا جسمہ رکھ دے دل کے اندر جب اس کی دور آئی ہر دور میں اس پاکستان کے عوام کے ساتھ کڑا ہوا اور ان کے مسائل حل کر دیئے انشاءاللہ اللہ وہ کسی کے فیصلوں سے کوئی پر کوئی پڑھنا ان لوگ اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ ساتھ ہی رہیں گے اور رہیں گے انشاءاللہ اللہ میں ابھی علمزیب خان نے کہا اللہ انہیں بجلی پہاڑوں میں نہیں ہے میں ان دونوں کو نواب زادر صاحب اور علمزیب خان کو بتانا چاہتا ہوں میں تو وہی شخص ہو جب اختیار تھا تو بڑھگرام کی عوام کو مولی گاجر کی طرح ٹلانسفرمر اور تقسیل کی ایتیں یاد رکھو مگر وہی لوگ جس طرح نکل گئے اللہ تعالیٰ ان سے اپنا سارا دیکھ رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ہی مکان جس پہال کے سر پر ہو وہی بے میں بجلی بجلی پہنچا کے رہوں گے انشاءاللہ اسے کے پہار کو سارے بہت سے ممبر آئے گئے خوش نہیں کہ آپ نے اپگریڈ کیا ہے آپ کی وٹیج سب کا مسئلہ حال کریں گے میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کہا تھا وعدہ کہ آپ کو اپنے ہلائی خوڑ اور خان خوڑ سے بجلی ملے گی پٹ گرام کے اور شانگ نکے ہوا آپ کو اس کو پورا کر کے رہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارا سوچ فکر انشاءاللہ تعمیر ہے اور تعمیر کے لئے ہے ابھی چونگے آپ سارے خوار سے سنوے موسم کی خرابی کی وجہ سے شاہباز شریف صاحب چار گھنٹوں سے ہی ایرپورٹ میں بیٹھا ہوئے چار گھنٹوں سے اسلام آباد ایرپورٹ میں بیٹھا ہوئے انتظار کر رہا ہے موسم خرابی کی وجہ سے پھر ابھی اس نے ترجیح دی کہ میں اپنے بھٹ گرام اور شانگ نکے بھائیوں کو ٹلی فونی خطاب کرو گا کیونکہ ہیلیکابٹر اڑ نہیں سکتا آپ سب پوری خطاب دو میں بات شروع گا میاں محمد شاہباز شریف کا خطاب وہ آپ کو سننا ہے آرام سے سننا ہے لوگ سے سننا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ دو میں کے اندر مجھے مجھے مجھے